نمشکار میرا نام ہے رکھول اور ناٹنگم انگلن میں میری کمپنی ہے جس کا نام ہے اگنائٹ اس کا ادیش یہ ہے کہ بچوں کے لیے بیگیان کو اور ہوشک بنانا اس سمیہ میں ایوکا کے بیگیان کے اندر ہوں میں بہت سی پریوگ کرتا ہوں جہاں پر بچے اپنی اندریوں کا اپیوگ کرتے ہیں آرٹ کے پریوگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری شرون شکتی ہماری جو سننے کی جو شمتہ ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے وہ دھونی ہمارے کانوں تک کس طرح سے پہنچتی ہے یہ دیکھئے ایک اونٹ کا ہنگر ہے جس کو میں نے دو دھاگو سے باندھائے اور یہ دیکھئے ان دونوں کو میں نے اوپر سے پکڑا ہے اور جیسے ہی میں ایک سائیکل کی سپوک سے اس ہنگر کو ٹیپ کرتا ہوں تو ایک ہلکی سی آواز آتی ہے بہت بلند یا تیز آواز نہیں ہے اسی ایکسپیرمنٹ کو دوبارہ کرنے کے لیے میں نے فریچ کے اندر جو شیلف ہوتے ہیں وہ ایک شیلف نکالا ہے یعنی ایک بڑا سا فریم ہے اور میرے پاس ایک لمبا دھاگا ہے جس کے دونوں سیروں میں میں نے دو چھوٹے چھوٹے چھلے بنائے ہیں جس میں میں اپنی ترجنی امیلیوں کو فسا سکوں ابھی دیکھئے ان دونوں کو اس دورے کو دھورا کر کے میں دونوں چھلوں کو نکال دیتا ہوں اس سے یہ فریم ان دونوں چھلوں سے لٹک جاتا ہے بس یہی اپکرن چاہیے اب دیکھئے یہ میں نے فریچ کا جو شیلف ہے وہ اس لڑکی کو دیا ہے اس نے دونوں ترجنی امیلیوں کے اندر چھلوں کو پہنا ہے اور اب میرے پاس ایک چمچ ہے جس سے میں اس فریم کو ٹیپ کرتا ہوں مارتا ہوں پر جو آواز نکلتی ہے وہ بہت دھیمی ہے بہت ڈل ہے کوئی بھی بلند آواز نہیں ہے اس کے بعد میں یہ لڑکی اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے اور اپنے کانوں میں رکھے گی اور تھوڑا سا آگے کی اور چھکے گی اب دیکھئے جب میں اس پر مارتا ہوں پر ایک خط بلند آواز آتی ہے اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس فریم سے دوریوں سے انگلیوں سے ہو کر کے دھونی سیدھے ہمارے کان میں پہنچتی ہے جو کی ہوا کے ساتھ سمبب ہو نہیں ہو پاتا اس لیے دوریوں اور اومیوں کے ذریعے ہمیں آواز کہیں زیادہ بلند سنائی دیتی ہے موسیقی موسیقی